میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبیش اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکا یا نور اللہ میٹے میٹے سلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کے دیکھے تھے میں آپ کو خشامدید مرحبا اہلا و سالن مرحبا ہم آپ سے ایک سوال بھی کرتے ہیں آج کا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کی صبح کیسی ہونی چاہیے آئیے اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید شامل کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم والسماء رفعاها ووضع المیدان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ عزوجل مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پھلانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تیری جب کے دیند ہوگی جب بھی میری عید ہوگی تیری جب کے دیند ہوگی جب بھی میری عید ہوگی میرے خواب میں بھارہ مدنہ مدینے والے مدنے مدینے والے مدنی مدینے والے مکہ دہانے کے خزانے دیئے ہاتھ میں خدا نے تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدین والے تیرا غم ہی چاہے حق تا اسی میں رگ گریبتا تیرا غم ہی چاہے حق تا اسی میں رگ گریبتا غم مال سے بچانا مدنی مدین والے مجھے در پہ پھر بھولانا آقا مجھے در پہ پھر بھولانا مدنی مدین والے مجھے در پہ پھر بھولانا مدنی مدین والے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ آج کا مارا سوال یہ ہے ایک مسلمان کی سبو کیسی ہونی چاہیے جی تینیت بھائی ایک روحانی علاج ذہن میں آگی آپ کے سوال سے سبح کے وقت ہی پڑھنے کا ہے مدنی پنسورہ کے باپ فیدان اور آدمی بھی لکھا ہوا ہے جب کوئی نین سے ویدار ہونے کے بعد بیس مرتبہ یا مکتدی رو پڑھنے ہیں تو انشاءاللہ سبحان اللہ ہر کام میں مدد الہی شامل لہے ہیں آپ کے بتائیں گے ڈاکٹر صاحب صبح کیسی ہو سلمان کی صبح تو لازمی سی بات ہے اللہ عز و جل کے نام سے ہی شروع ہونی چاہیے نماز فجر ادا کریں تلاوت اقلام پاک کریں پھر اشراقشات پڑھیں جی نہ تھا اس لائے بھائی کیا کہیں گے آپ صبح کیسی ہو صبح اس انداز سے ہو کے اور آدو وظائف اور قرآن مجید وران رشید کی تلاوت کے ساتھ صبح ہو یہ آپ کیا کہیں گے ایک مسلمان کی صبح وہ اللہ کے شکر سے ہونی چاہیے شکر سے ہونی چاہیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں نماز فجر ادا کریں ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی ہمارے سلسلے میں شامل ہوئے خوشامدید مرحبہ سلیلہ جی آپ کیلئے ایک بات بھی کہتے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی کہاں نہیں کبھی یہاں کبھی وہاں ماشاءاللہ ایک بات یہ بھی معلوم کریں کہ سلسلہ ہی آپ کے سفر پر ہو جائے گا پورا نا ایک ہے جیسے کہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ کافی مرتبہ ماشاءاللہ آپ کا بلاوہ ہوتا ہے آنا جانا رہتا ہی آپ کا مدینی شریف میں لیکن اس دفعہ کہ آپ نے ایک بات بھی بتائی رشاہ فرمائی کہ اس دفعہ کی حاضری جو ہے دیگر حاضریوں سے مختلف تھی تو یہ کیا تحضر تو اس کو بہتات کریں اصل میں بات اصل حاضری تو وہی ہے جو وہاں قبول ہو جائے ہم تو اپنی فیلنگ شیئر کر سکتے ہیں باقی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا مقبول ہے اللہ کرے مقبول حاضری مل جائے دراصل اس بار معاملہ یہ تھا کہ کافلہ تھا مدلی کافلے میں اکثریت ان اسلامی بھائیوں کی تھی جن کی پہلی حاضری تھی اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی پہلی حاضری اس کا انداز اس کی رکت ہی کچھ اور ہوتی ہے تو اسلامی بھائیوں کی رکت تھی جو انداز تھا ابل خصوص جو خصوصی اسلامی ہمارے ساتھ تھے اس میں کچھ ایسے تھے جو دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے کچھ ایسے تھے جو بولنے ہی پا رہے تھے تو اب یہ ایک وہاں جا کر احساس ہوا کہ جو سن نہیں پاتا وہ بولنے ہی پاتا یہ ڈاکٹر صاحب بھی بتائیں گے کیونکہ کسی نے اگر الفاظ ہی نہیں سنیں تو وہ بولے گا کیسے ہم جو بھی بولتے ہیں وہ کسی سے سن کر سیکھتے ہیں تو جس کی سماعات اگر نہیں تو اس کی جو بولنے کی صلاحی ہے تو وہ بچارے کو آتا ہوتا ہے بولنا لیکن چونکہ کچھ لسن ہی نہیں کر پا رہا ہوتا تو وہ بول نہیں پا اچھا جو برابر والا ہے وہ لے کے جا رہے ہیں ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں جو بول بھی نہیں سکتے اور دیکھ بھی نہیں رہا اور یہ کہ وہ اس کو کس طرح بتائے کہ بھائی اس کی بھی پہلی حاضری ہے وہ بھی اپنے اس کا ایک ذہن بناوا ہے کہ میں کعبی کی زیارت ہوگی تو میں یہ مانگوں گا پوری تیاری سے احتمام سے گیا اب وہ برابر علیہو کس طرح گائیڈ کرے وہ بھی ایک جلبوں میں کھویا ہوا ہے اصل میں یہ تو واقعی اتنی زبردست قربانی کا مناظر میں نے اس پورے کافلے میں دیکھے جب ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے میں بہت ان چیزوں کو نوٹ کیا اس بار قریب سے دیکھا کہ اتنا پیار تھا آپس میں جس کے پیر میں ایک اسلامی بھائی ایسے بھی تھے جو چلنے میں ان کو پرابلم تھی تو ان کو ہاتھ پکڑ کے کس طرح وہ چلاتے تھے ایک اسلامی بھائی وہ تھے جن کو دیکھ نہیں پاتے تھے میں دیکھتا تھا کہ ان کو نوالے بنا بنا کس طرح میں دیکھتا تھا سبحان اللہ یعنی چائے کا کپ پکڑواتے میں دیکھتا تھا میں یہ غور کرتا تھا یہ رشتہ دار ہیں رشتہ دار ہیں نہیں نہیں بالکل آپس میں اسلام بہتے لیکن اتنا پیار تھا ما شاء اللہ ان سب کو جزائے خیر دے کہ وہ چائے کا کپ جو ہے وہ اتنا گرم ہوتا تھا میں یہ دیکھتا ہوں یہ کیسے اٹھائیں گے نا تو اسلام ہے ان کو جس طرف ہینڈل ہوتا نا اس طرف ہینڈل کر کے ان کا ہاتھ پکڑتے اور وہ ہینڈل میں کپ پکڑواتے تھے نوالہ بنا کے جو ہے ان کے ہاتھ میں روٹی دیتے اور پھر بتاتے یہ سالن روٹی ہے اتنا خوبصورت منظر ہے کہ عصار جذبہ اور یہ جو کعب شریف کی حاضری کی آپ نے بات کی مدینہ منورہ حاضری کی بات کی تو میں نے میں نے ارس کیا نا کہ حاضری میں جو ایسنس کہیں اس کا خوبصورتی یہ ہو رہی تھی کہ میں نے کہا کہ وہ جو سن نہیں سکتا وہ بول نہیں سکتا اچھا اب اگر وہ کچھ بھی بول رہا ہے تو وہ سننے میں اس کو آئی نہیں رہا اپنے سننے میں مثال کے طور پر کسی کی اگر سماعت کمزور آپ نے دیکھا ہوگا بہت انچا انچا بولتا ہے جب کعب شریف پہ حاضری ہوئی نا تو ہم سب تو دعا میں مصروف تھے مگر ایک اس لائم پہ ہمارے قریب تھے جو بول جو کی سماعت نہیں تھی وہ عابد بھائی اتنی زور سے ان کی چیخیں نکلی اللہ وہ منظر مجھ سے بھولتا نہیں ہے اچھا ان کو نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں لیکن وہ کعبہ دیکھ کر جو بے اختیار وہ چیخیں ہیں اور جو ان کی وہ چیخوں نے سما باندھا اور آس پاس لوگ جمع ہو گئے اور پورے کافلے پر ہی رکت تاری ہو گئی کہ یہ بندہ کہہ کیا رہا ہے یعنی اس کو کچھ بھی نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں لیکن بس وہ کعبہ دیکھ کر جو بے ساکتا جو ان کی انداز تھا تو یہ وہ برکتیں تھیں اس پورے کافلے میں اچھا یہ بتائیں اگر کوئی گھر میں ایسا معاملہ ہو جاتا ہے ایمرجنسی ہو گئی بچے کے چوٹ لگ گئی یا ہمارے خود کے چوٹ لگ گئے اب ایسی ایمرجنسی میں ہم کیا کریں کہ دوائی کی طرف جائیں ڈاکٹر کی طرف جائیں اب یہ کہ بسوں کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یار یہ بچہ بیمار ہو گیا یا رات و رات ہسپیٹل بھی نہیں کھلاوا دور ہے اب ایسے میں ایمرجنسی ہو جائے تو ہمیں اس صورت میں کیا کرنا چاہیے باپو اس میں جو ہیں اس کو ہم کم از کم تین کیٹیگری میں ہم کو لینا پڑے گا ایک تو وہ چیز کچھ جو سیلف ہینڈل کر سکتا ہے گھر کے اندر ہم ہینڈل کر سکتے ہیں ایک تو وہ ایمرجنسی ہوتی ہیں جیسے تھوڑا تیز بخار ہو گیا بہت تیز نزلہ ہو گیا یا پھر کوئی ہلکا سا کٹ لگ گیا یہ ہم خود ہینڈل کر سکتے ہیں گھر کے اندر دوسرا جو ہے ہمیں جو بیماریاں آتی ہیں جیسے جنرل پیکٹیشنر کے پاس جاتے ہیں علاقے پاس جا رہے ہیں اس کو ہمیں ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا کہ یہ بیماریاں ہیں جیسے تیز بخار ہو گیا کھانسی بہت زیادہ ہو گئی کوئی ایسی پرابلم ہوگی کان میں درد ہو گیا پیٹ میں درد ہو گیا خیال آپ نے چھوٹی موٹی چیزیں گھر میں رکھی گیا ہے بغیرہ ہے اس کو ڈیل کر لیا ہے چیکنڈ کٹیگری ہے لیکن اس کو اس پہ اختفاء نہ کریں آپ کے اسی پہ کرنا ہے ایس اون ایس واسکبل جیسی آپ کے ڈاکٹر کے اویلیبلیٹی ہوتی ہے آپ اس کے جا کے مزید مشورہ کیا جا سکتا ہے جی احمد رضا بھائی آپ کی دانی باتیں ہیں ہم مندی چین کے ناظرین کو اپنے سیگمین دلچس معلومات میں دلچس معلومات مرحابہ کہیں گے اللہ عزوجل نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور پھر جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں اس کے اندر ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کا شرف پتا فرمایا ہے اور ہمیں اس دنیا کے اندر اس کائنات کے اندر رہنے کے لیے ترہ ترہ کی نعمتوں سے سرفرات فرمایا ہم اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں اور اس رزق کے حصول کے لیے کوئی نوکری کرتا ہے کوئی جوب کرتا ہے کوئی کاروبار کرتا ہے کوئی کھیتی باری کرتا ہے لیکن دنیا کے اندر ایک ایسی بھی قوم گزری ہے جس کے لیے بغیر کسی محنت سے آسمان سے کھانا اترا کرتا تھا آسمان سے کھانا اترا کرتا اب مدیشانہ کے ناظرین یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کھانا ان پر نازل ہوا وہ کون سی قوم تھی اس کا تعلق ہے بنی اسرائیل سے ان کی تعداد ان کے اندر ایک نعمت تھی من 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 تھی من وہ ہر روز ایک شخص کے لیے چار کلو گرام اترتا تھا اب یہ پھر ذہن کے اندر یہ پیدا رہو من چیز کیا تھی ہاں یہ من کیا وہ ایک شہد کی طرح ایک میٹھا سا حلوے تھا اور جو دوسری نعمت اترتی تھی وہ تھا سلوہ ٹھیک ہے اور وہ سلوہ بھولنی ہوئی بٹے رہے ہوا کرتی تھی جب اللہ تعالیٰ نے فراؤن کو عبرت منا دیا لوگوں پر ٹھیک ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر مقام تیہ پر پہنچے کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی ناب فرمانیاں کی تھی تو ان کو بھی سبق سکھانا تھا تو اب ایسے مقام کے اندر پہنچے جہاں پر بہت زیادہ گرمی تھی انہوں نے شکار شروع کر دی اے اللہ کے نبی بھی یہاں تو گرمی ہے تو ہمارے لئے کچھ احتمام ہو نہ مقام آتا ہے نہ اسنا کی کچھ سہولتیں ہمارے لئے تو اللہ کے نبی نے ان کے لئے دعا کی ان پر ایک بادل آ گیا جس نے تایا کر دیا یہ بھی ان پر اللہ کی نعمت تھی ٹھیک ہے پھر ان کے لئے وہاں پر کھانے کی چیزیں نہیں تھی تو اللہ کے نبی نے ان کے لئے دعا کی تو آسمان سے ان کے لئے دو کھانے اتر پڑے جو من و سلوہ تھی پھر اللہ کے نبی حضرت مرسا علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ یہ تمہارے لئے روزانہ اترے گا روزانہ آئے گا اس کو بچا کر نہیں رکھنا ٹھیک ہے لیکن بعض ضعیف علیہ اتقاد لوگ تھے انہوں نے کچھ بچا کر رکھ لیا بھئی اگر کل نہیں آئے گا تو چٹیل میدان ہے نہ کوئی حمارشدار ہے نہ اسنا کچھ تم بھئی کہاں سے کھائیں گے تو انہوں نے جب بچا کر رکھا تو وہ اس نبی کی نافرمانی کی بناتے اسی دن سے کھانا گلنا سرنا شروع ہو گیا اچھا اسی دن سے اس سے پہلے نہیں سرتا تھا کھانا یہ آج جب مدنی چینل کے ناظرین کو یہ کھانا جو نراض ہو جاتا ہے جو خراب ہو جاتا ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے سٹارٹ ہوا ان کے لئے منو سلوہ اتر اللہ ذوہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور ان کا پڑیئے جب سے یہ وہیں سے چلتا چلا رہا ہے کوئی نہ کوئی چیز کہیں نہ کیسے شروع ہوئی تو کھانا جو نراض ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ خراب ہو جاتا ہے تو کھانا جو نراض ہوا یہ بنی اسرائیل کی قوم سے اس کی ابتدا ہوئی حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا اور گوشت نہ سرتا کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سرنا اسی تاریخ سے شروع ہوا ورنہ اس سے پہلے کبھی نہ گوشت خراب ہوتا تھا اور نہ کبھی کھانا سرتا تھا کیا بات ہے بھئی آج بڑی اچھی دلچسپ معلومات آپ نے فرام کی یہ تو دلچسپ معلومات ٹھیک ہے احمد رضا بھائی نے کہ اب کیا دلچسپ آپ اور مزید کیا دلچسپی پیدا کر رہے ہیں یہ جو واقعہ انہوں نے سنایا مزید چنل کے ناظرین کو اسی مقام پر میدان تیہ جو ہے الحمدللہ وہاں ہم سب گئے تھے کافلے کے ساتھ یہ میدان تھی سنا تو واقعہ کئی سال پہلے سے پڑا ہوا تھا وہ میدان کون سا تھا جہاں چھے لاکھ افراد ان کو راستے نہیں ملا انہوں نے ظاہر مختصر کر کے سنایا چالیس سال تک یہ قوم جو ہے باہر نکلنے کے لئے راستہ ڈونٹی رہی وہ میدان میں گویا قید تھی کھانا اترتا تھا مگر وہ قوم قید رہی اور وہاں پھر بارہ چشمیں جاری ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور وہ قوم نے اپنے چشمیں پہچان لیے تو وہ مقام آج بھی موجود ہے آپ کو کیسے مل جاتے ہیں یہ راستے کبھی ادھر ہے غبی غارے کون سے غارتیں ہیں آپ تشریف فرماتے لیٹے تھے غارے سور کے انصر دے یہ دیکھیں اصل بات یہ جس تجو جسے ہو اب یہ شعبہ ہے انسان کو دنیا میں جس چیز کی لگن ہوتی وہ پا لیتا ہے اور یہ تو بڑا مشہور مقام ہے اور یہ عرب شریف کا اور مصر کا بورڈر ہے جوڑن ایک تین ملکوں کے بورڈر لگتے ہیں اور یہ تبوک سے بھی آگے ہے کافی لمبا ٹریول ہے ہم وہاں گئے تھے تو اس جگہ پر الحمدللہ حاضری ہوئی اور یہاں جا کر ہم نے اس پورے سلسلے کو جو یہ واقعہ پورا ہے وہی ریکارڈ کیا کہ وہ جگہ جہاں منو سلوہ کا نزول ہوا جہاں یہ قوم ایک میدان میدان تیہ میں رہی قرآنی واقعہ ہے اور یہاں احمد عزیٰ بھائی کی بات سے ایک اور بات سیکھیں ناظرین ادھر ادھر کی کہانیاں پڑھنے کی بجائے قرآن میں کیسی دلچسپ بھانی ہیں ابھی قرآنی واقعہ پڑھنے کا بھی سواب سنانے کا بھی سواب دلچسپی بھی برقرار ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ماننے چاہئے ٹھیک ہے آج نبیع پاک علیہ السلام کی برکت سے ہم پر عذاب نہیں آ رہا ٹھیک لیکن ہمیں کسی دن جواب تو دینا پڑے گا اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام بھی ہم سے کیا بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں جی کول سنائیے کچھ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد اسلام علیہ التاریخ اپنے کہا کہ ہم مکان بنا رہے ہیں کافی پریشانیاں ہیں کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیتی ہے کہ مکان بننے میں تعمیرات کے دوران کوئی رکاوٹ نہ آئے کوئی پریشانی نہ آئے بہت ہی آسان روحانی علاج ہے آپ کے لئے بھی اور بالعموم ہماری مدنی چینل کے ناظرین کے لئے بھی جو مکانات کے تعمیرات کرتے ہیں گھر بناتے ہیں جو بھی تعمیرات کے معاہد ہوتے ہیں ان صدق کے لئے روحانی علاج آپ بھی اس پر عامل کر سکتے ہیں وہ یہ کہ سو مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام یا مؤخیرو یہ سو مرتبہ اب پڑھ لیجئے انشاءاللہ آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے اور آپ کے مکان بننے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ رکاوٹیں بھی تور ہو جائیں گے یہ لوگوں کی زندگی کا مقصد بن چکا ہے کہ ہم نے باہر جانا ہے باہر جانا کیوں ہے آپ گئے نہیں ہیں نا اس لئے آپ کو لگ رہا ہے کہ باہر جیسے درختوں پر نوٹے لگے ہوئے ہیں اور آپ جا کر وہاں سوڑ لیں گے خدارہ جتنی محنت باہر جانے کے لئے کی جا رہی ہے جتنے پیسے باہر جانے کے لئے خرچ کیے جا رہے ہیں اور بعض اوقات تو جان جوخوں میں ڈالی جا رہی ہے اور ایسے مناظر آپ اپنے سوشل میڈیا کا دور ہے انٹرنیٹ پر بھی ایسے مناظر آ گئے ہیں کہ لوگ باہر کیسی زندگی گزار رہے ہیں کہ اپنے اپنے گھر تھے وہاں جا کر وہ باتروموں میں سو رہے ہیں خدارہ ایسا نہ کریں ایسا باہر کچھ بھی نہیں ہے کئی ملکوں میں تو بے روزگاری ہے اور خاص طور پر جو ایجنٹس کے ذریعے جاتے ہیں وہاں جا کر نوکن نہیں کر سکتے کیونکہ ویزہ ہی نہیں ہوتے آپ کے پاس غیر قانونی رہ کر آپ پریشان ہوں گے اپنے ماں باپ کو بھی پریشان کریں گے تو میں تو یہاں یہی سیجیشن دوں گا یہی مشورہ دوں گا کہ وہ نوجوان جو بس ایک ہی دھن ہے ہماری تو یہاں تلترہ چلتا ہے کہ مدینہ دیکھو کئی لوگوں کی دھنی یہ ہے کہ بیرون ملک جانا اور وہاں جا کے پھر جو پور روتے ہیں شاید ابھی بھی آپ کو میری باتیں سمجھ نہیں آئیں گے کیونکہ دھن سوار ہے لیکن وہاں جا کر پھر آپ کو احساس ہوگا لوگ روتے ہیں کیونکہ میرا بہت باہر جانا ہوتا ہے آنسوں سے روتے ہیں کہ ہم کیوں یہ غلطی کر کے آگئے اور وہاں صبح چھے بجے سے لے کر رات بارہ بجے تک اگر کام کر کے پیسے کمائے تو یہی محنت کرنی دیئے انشاءاللہ وہاں کی چار روٹی سے ایک روٹی گھر والوں کے ساتھ اچھی ہے کیا بات ہے اپنے خانبان کے ساتھ اچھی ہے یہاں بیماری میں کوئی پوچھنے والا تو ہے بیماری میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا انسان پڑا رہتا ہے یعنی ایسی ایسی دردناک داستانیں ہیں میں آپ کو مشورہ دوں گا ایک بات ضرور دوبارہ سوچ لیجئے آپ کیوں جا رہے ہیں باہر وہاں آپ کو کیا ملے گا اگر یہیں اپنے وطن میں رہیں کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے روز جار میں بات ہوتا ہے جیسے آتے ہیں نا کوئی بھار سے آ رہا ہے تو اس کا ٹھاٹ بات تو ہوتا ہے نا وہاں کیا ہوتا ہے یہاں آنے سے پہلے وہ کون سے کپڑے بدلتے ہیں یہ تو عجیب و غریب حال ہے کہ جب وہ ائرپورٹ پہ آ رہے ہوتے ہیں وہ پورا حلیہ بدل کے یہاں آتے ہیں اور وہاں کس حال میں ہوتے ہیں ہم نے سب دیکھا ہوئے ہیں نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ باتیں ہیں کہ ایک جلدی سمجھائی نہیں جا سکتی ورنہ میں نے تو ایک یورپی ملک میں جا کر یونان میں جب میں تھا تو میں نے وہاں کے رہنے والوں کے انٹرویو ریکارڈ صرف اس نیت سے کیا تھا کہ آپ بتائیں جو یہاں آنے کو تڑپ رہے ہیں وہ یونان میں لوگ خودکشی کر رہے ہیں یورپ میں خودکشی کر رہے ہیں کہہ روزگاری نہیں ہے اچھا پاکستان میں روزگار نہ ہو نا باپو تو بندہ بہت تھوڑے پیسوں میں گزارا کر لیتا ہے ایک دوسری کو سپورٹ بھی مل جاتا ہے اب بیرونے ملک بھی اگر آپ بے روزگار ہیں تو کہاں سے کھائیں گے کہاں رہیں گے لوگ کرزوں میں ڈوب گئے اچھا میں نے کہاں واپس چلے جاؤ کیوں رو رہے ہیں ادھر کہتے ہیں کس مو سے واپس جاؤں گھر بیج کر آیا ہوں بہن کے زیور بیج کر آیا ہوں میں اپنے سکوٹر بیج کر آیا ہوں آپ گھر والے بھی کہہ رہے ہیں کہ پیسے بھیجو اچھا ادھر سے پریشر ہے پیسے بھیجو ادھر کر کچھ نہیں رہا وہ تو ایسا نہ کریں زندگی خراب ہو جاتی ہے ہاں جس کا اپنی جوب پہلے سے لگ جائے اچھا یہ تو ہوگی روزگار کی بات دوسری بات یہ کہ وہاں آپ کی آخرت بہتر رہے گی کہ نہیں تو جو مقدر میں ہے وہ ملے گا جہاں پہ بھی کوشش کی جو عبدالحبی بھائی نے بڑے پیارے مدنی پھول دیئے اور تجربے کی روشنی میں جیسا ہم بتا رہے ہیں کہ جاتے ہیں اتنے سفر کر دیں دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھائیے دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھائیے اپنا تجربہ کرنے جائیں گے تو زندگی گزر جائے گی ڈوکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ایمرجنسی اغرہ کہ میں کچھ اس بارے میں آپ سے معلومات دینا چاہیں گے کہ بیماریوں سے بچنے اور صحت مند رہنے یہ کہ شاش بشاش نظر آئیں اچھا انداز ہے طبیعت صحت ہوگی تو بندہ بات بھی اچھے انداز سے کرنی کوشش کرے گا یہ کہ ہم صحت مند رہے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گیا دیکھیں اس میں بڑا سمپل سا رول ہے کہ خوراک یا جو بھی معاملات آپ کے ہیں اس میں اعتدال ہونا چاہیے بیلنس ہونی چاہیے ہر چیز اس میں ایک جو ورلٹ ہیلتھ آرگنیزیشن ہے یعنی WHO اس نے کچھ پوائنٹس دی ہیں کہ ان پوائنٹس کو اگر آپ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں اپنی لائف کے اوپر تو آپ کافی حد تک جو ہے بیماریوں سے محفوظ رہے سکتے ہیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہفتے میں تقریباً چار سے پانچ مرتبہ یعنی چار سے پانچ دن تک پیتالیس سے ساٹھ منٹ تک واک کرنی چاہیے اچھا ٹھیک ہے دوسرا جو شگر کے مریض ہیں ان کو ڈیلی کم از کم ساٹھ منٹ تک واک کرنی چاہیے اس کے ساتھ جو خوراک ہیں خوراک کے اندر اعتدال پسندی ہونی چاہیے زیادہ گھی والی اشیاء سے پرہس کرنا چاہیے ٹھیک ہے مرچوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے اور وردش اس کو اپنا ایک جز بنا لیں لائف اسٹائل کا کہ ہلکی پھلکی یہ نہیں پہلوانوالی وردش نہیں کہہ رہا میں ہلکی پھلکی وردش جو ہوتی ہے اس کو ایک جز بنا لیں ڈیلی بیسس کے اوپر اس کو آپ کریں اور دوسرا جو میٹھا ہے میٹھے کا استعمال بھی کم سے کم کیا جاتی ہے بند نہیں کرنی کسی جس کو ٹھیک ہے بند نہیں کرنا ہے آپ نے میٹھے کا استعمال بھی کم سے کم کرنا ہے یہ چار پانچ چھ چار چیزیں ہیں خوراک کے اندر جو ہے ہمارے آش رہے خوراک جو استعمال کی جاتی ہے وہ گوش کی شکل میں زیادہ استعمال کی جاتی ہے گوش ہے کو اگر آپ اپنے ساتھ لے کے چلیں گے تو کافی حد تک بیماریوں سے محفوظ رہیں گے سہت مند رہنے کے لیے بھی اگر پیچھے ایک اچھی نیت ہو جائے کہ ڈاکٹر صاحب جو مدنی پھول دے رہے ہیں اس کے پیچھے بھی میرا یہ کانسپٹ ہو کہ میں سہت مند رہوں گا تو اللہ کی زیادہ عبادت کروں گا میں سہت مند رہوں گا تو انشاءاللہ نیکی کی دعوت دوں گا بیمار ہو جاؤں گا تو یہ کام نہیں کر سکوں گا تو اب سہت کے مدنی پھول حاصل کرنا اس پر یہ چھوٹی موٹی جو ورزش بتائی وہ کرنا تو یہ ساری چیزیں علاج کرنا بھی انشاءاللہ ثواب کا کام بن جائے گا مدنی شن کے ناظرین ابحورے سلسلے کا اختتام ہوا اللہ عز و جلل ہمارے آنکھ کے سلسلے کو اپنی بارکہ میں قبولیت کا درجہ تا فرمائے جس طرح باپا جانی امیر اور سننا چاہتے ہیں سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہین ابھیل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیرہ کہتے کہتے